دوہزار چودھے سے پی ایم کی گرسی پر بیٹھنے والے بی جے پی کے سب سے اڑے نیتا نریندر موڈی جی کو ہرانے کی کوشش تو آج تک بہت سارے لوگوں نے کی لیکن آج تک یہ کوشش کوئی کمپلیٹ کر ہی نہیں پایا لیکن محض انتیس سال کا ایک لڑکا انتیس منٹ کی ایک ویڈیو لے کر آتا ہے ڈکٹیٹر سے نام ہے دھرور آٹھی ساتھ سناتا ہوگا پہلے ہی موڈی جی اور پوری بی جے پی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے بی جے پی کو ہر اینگل سے ایکسپوج کرتا ہے چاہے وہ الیکٹرال بونڈ کی سچائی ہو چاہے ہندو مسلم کے دوارہ دنگے فساد کروانے والی سچائی ہو ان فیکٹ یہنے لوگوں نے ہسٹری تک نہیں چھوڑی ہے ہسٹری بدلنے کی کوشش کی ہے ساری سچائی ایکسپوج کی گئی ہے دھرور آٹھی کے دوارہ وہیں دوسری طرف راہل گاندی جو بھارت جوڑو یاترہ میں لگے ہوئے ہیں ہندو مسلم جات پات کے آدھار پر لوگوں کو باٹنے سے بچا رہے ہیں وہیں یہ لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں دیش کو باٹنے میں دیش کے اندر جہاں کسی کے بس کی بات نہیں ہے بی جے پی کے اگست بولنا بی جے پی کی خلافت کرنا وہیں اکیلے بندے دھرور آٹھی نے بی جے پی کی واٹ لگا کے رکھ دیا ہے ان فیکٹ ایٹ سے ایٹ بجا کے رکھ دیا ہے بڑا ہاتھ دھرور آٹھی کا ہے کیونکہ دھرور آٹھی نے پروپس کے ساتھ بی جے پی کی پول کھولی ہے ان کی سچائی بتائی ہے اور نتیجہ یہ ہے بی جے پی اور نریندر موڈی کی لائف کا سب سے بڑا ویلین آج کا ٹائم پر دھرور آٹھی ہے دھرور آٹھی نے اپنا پورا کریئر تک داؤ پر لگا رکھا ہے اس الیکسن کے لیے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ نریندر موڈی جی اس بار پی ایم کی کرسی پر بیٹھے وہیں دوسری طرف نریندر موڈی جی نے بھی الیکسن جیتنے کے لیے پورا جور لگا کے رکھا ہوا ہے تو گائز جو یہ ایک کنٹروورسی یا پھر ایک جنگ چل رہی ہے دونوں کے بیچ میں کیا رکھتا ہے دونوں میں کون جیتے گا خیر جیتنا اور ہارنا ایک الگ بات ہے اور صحیح اور غلط ایک الگ مسئلہ ہے ہو سکتا ہے اس بار موڈی جی الیکسن جیت جائیں لیکن گائز کمنٹ میں یہ ضرور بتانا نریندر موڈی جی کی جو ایک طرفہ باتیں ہیں دھارمک روپ سے دیش کو باتنے کی جو کوشش کی گئی ہے دھرم کی راجنیتی کس حد تک صحیح ہے کمنٹ میں آکے ضرور بتائیے گا